موسیقی عزم شہباز شریف نے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے حامی متعدل گروپ سے مذاکرات کی حمایت کر دی ہے اجلاس میں وزیر عزم شہباز شریف اور رانہ صنع اللہ کو اپوزیشن سے مذاکرات کا ٹاسک بھی سوپ دیا گیا ہے علاوہ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات رواز سال کرانے پر اتفاق بھی ہوا وزیر عزم شہباز شریف کی مشیر رانہ صنع اللہ نے واضح اشارہ دیا کہ پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت بھی نہیں ملے گی جب تک پی ٹی آئی خود کو نو مئی سے علیدہ نہیں کرتی تب تک انہیں نہیں لگتا کہ انتظامیاں اسے جلسے کی اجازت دے گی رانہ صنع اللہ نے کہا کہ اگر فیض حمید کے معاملے میں بانی پی ٹی آئی کا ملوث ہونا ثابت ہوتا ہے تو بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے پنجاب یا وفاق کی حکومت کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے رانہ صنع اللہ نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے تحت انکوائری بورٹ کو اس کی پہلے سے کانونی اجازت ہے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت بھی نہیں ملے گی گورنر خیبر پکتون خواہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ پکتون خواہ پولیس پورے پاکستان میں سب سے مظلوم ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم ہیں ان کے پاس ضروری چیزیں بھی نہیں ہیں اس وقت خیبر پکتون خواہ میں تاریخ کی بدترین کرپشن ہو رہی ہے دی آئی خان، ٹانک، بنو، لکی، کوہٹ کی صورتحال یہ ہے کہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے نو گوئے ریاض بنے ہوئے ہیں فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ وزیدالہ علیہ امین گنڈا پور کو جو وفاداری کا فارم فل کر کے نہیں دیتے ان کو عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں دوہزار آٹھ سے پہلے جو پکتون خواہ کی صورتحال تھی وہ کچھ اور تھی اس وقت کچھ اور ہے انہوں نے کہا کہ پیپرس پارٹنے جب وفاقی حکومت سمحالی تو اس وقت پکتون خواہ بارود سے بھرا تھا اس وقت کہا جاتا تھا کہ سوات میں پاکستان کا جھنڈا نہیں لے رائے جا سکتا آج وہاں ٹارگیٹڈ کاروئیاں ہو رہی ہیں پولیس، سرکاری ملازمین اور افواج کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے گورنر کے پی کے نے کہا کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی مولانا کے گھر جو راستہ جاتا ہے ادھر لوگ کھڑے ہیں ججوں پر حملے ہو رہے ہیں اس سے پہلے ایک جج کو آگواہ کیا گیا تھا سرکاری ملازمین جو ڈی آئی خان سے ٹارگ جاتے ہیں وہ بسوں ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچان نہ لے انہوں نے مزید کہا کہ ٹارگ میں آج آنا جانا تو بلکل ہی مشکل ہو گیا ہے چالیس کلومیٹر کا روڈ صوبائی حکومت سیف نہیں کر سکتی اور وزیر اعلیٰ کا گاؤں بھی اسی راستے میں آتا ہے حکومت نے پیٹرول یا مستوہات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ایک اشاریہ چھاسی روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت دو سو انسٹھ اشاریہ دس روپے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تین اشاریہ بتیس روپے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت دو سو باسٹھ اشاریہ پچھتہ روپے فی لیٹر ہو گئی ہے مٹی کا تیل کی قیمت میں دو اشاریہ پندرہ روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے جس کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو انہتر اشاریہ باسٹھ روپے فی لیٹر ہو گئی ہے اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 2.97 روپے فی لیٹر کی کمی کے بعد 154.05 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے خیال رہے کہ وزیراعظم شہباز شایف نے یوم ازادی پر پیٹرول یا مستقوانتی قیمتوں میں زبردست کمی کا اعلان کیا تھا پیٹرول کی قیمت 8.47 روپے اور ڈیزل کی قیمت 6.70 روپے فی لیٹر کی کم کی گئی تھی پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 260.96 روپے اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 266.07 روپے فی لیٹر پر آ گئی تھی